حضرت عمر بن جمہور رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے بھی تیار ہو رہے ہیں یہ بھی تیاری کرنے لگے بیٹے آئے اببا جی آپ رہنے دیں آپ لنگڑے ہیں اور لنگڑوں کو جہاد میں جانا ضروری نہیں ان کو رخصت و اجازت ہے وہ معذور ہیں آپ نہ بھی جائیں کوئی بات نہیں آپ نہ جائیں بہتر ہے حضرت عمر بن جمہور رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں جاؤں گا اب جو ہے اسی دوران یہ تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں کہ مجھے بیٹے نہیں جانے دے رہے بیوی نے کہا کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ تم در کے مارے جنگ سے بھاگ رہے ہو ان کو اور غیرت آئی بیٹوں کو کہا میں جنگ میں جاؤں گا بیٹوں نے کہا اببا جی رہنے دیجئے آپ معذور ہیں اتنے میں حضور کی خدمت میں جام پہنچیں یا رسول اللہ میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں بیٹے جانے نہیں دیتے ہیں میرے آقا نے فرمایا عمر کیا کہتے ہو جانے کی ضرورت کیا ہے تم پاؤں سے معذور ہو پاؤں سے لنگڑے ہو تو نہ جانے میں گناہ کوئی نہیں ہے گھر میں بیٹھ جاؤ اللہ کی طرف سے معاخضہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے ایمان والوں جن کے پاؤں سلامت ہیں وہ سنیں جن کے ہاتھ سلامت ہیں وہ سنیں آنکھیں سلامت ہیں وہ سنیں جسم سلامت ہے وہ سنیں امن میں ہیں وہ سنیں ایمان ہے وہ سنیں ارے ایمان کے باوجود اللہ کے رستے میں نہیں نکلتے وہ بھی سنیں حضرت عمر بن جمع کیا کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بیٹے جائیں میدان جہاد میں اور جنت کا داخلہ لے جائیں تو عمر کا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ عمر کا پاؤں لنگڑا ہے عمر کی ٹانگ لنگڑی ہے عمر کا دل یہ چاہتا ہے کہ اسی لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت کی سیر کرے اسی لنگڑے پاؤں سے کیا کرے جنت کی سیر کرے اللہ اکبر کبیرہ حضرت عمر بن جبوت ساری رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو جب یہ کہا نہ تو پھر حضور سے بھی رہا نہ گیا فرمایا اچھا تمہارا جذبہ اتنا ہے کہ میں تمہیں جانے کی اجازت دیتا ہوں چلے گئے جنگ کے اندر حضرت عمر بن جمع حضرت عمر بن جمع رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک بیٹے کو ساتھ لیتے میدان جہاد میں اور میدان جہاد کے اندر لڑتے رہتے بیٹا تیر لے کے آتا یہ بھی لڑتے بیٹا بھی لڑتا اللہ اکبر کبیرہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے مار کا ختم ہو گیا اپنے اپنی لاشوں کو لینے لگے اپنے اپنے رشتہ داروں کو اٹھانے لگے ان کے بیٹے بھی آئے اپنے باپ کی میت کو لیا ان کی گھر والی بھی آئی اپنے شوہر کی میت کو لیا اونٹنی پہ سوار کیا اونٹنی کو اٹھانے لگے لیکن اونٹنی اونٹنے کا نام نہیں لیتی ہے اس نے اونٹنے کا نام نہ لیا اللہ اکبر کبیرہ بڑا اٹھایا بڑا اٹھایا لیکن وہ اٹھے تو مدینے کی طرف نہ چلے جب اہد کی طرف مو کیا جائے پھر وہ ادھر کو چلنے لگے میدان کی طرف میرے آقا کی خدمت میں بات لے کے آگئے یا رسول اللہ گھر میت لے کے جانا چاہتے ہیں مدینے میں لے کے جانا چاہتے ہیں لیکن اونٹنی مدینے کی طرف جانے کا نام نہیں لیتی اہد کی طرف مو کیا جائے حرکت کرنے لگ جاتی ہے یا رسول اللہ کریں تو کیا کریں یہ ماجرہ سمجھ میں نہیں آ رہا اونٹنی کو کیا ہو گیا پہلے اٹھاتے تھے جدر چلاتے تھے چلتی تھی آج اپنے گھر کی طرف جانے کا نام نہیں لے رہی میرے نبی نے عجب سوال کر لیا میرے نبی نے سوال فرمایا ذرا یہ تو بتاؤ جب ہی عمر بن جمو گھر سے چلا تھا اس نے کوئی گھر سے جاتے وقت دعا بھی کی تھی یا ویسے ہی چل پڑا تھا ان کی بیوی کہنے لگی یا رسول اللہ انہوں نے وہاں پہ دعا کی تھی کون سی دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تھے یا میرے اللہ جنگ میں جانے کا موقع آپ نے عطا کر دیا کافروں سے لڑنے کا موقع آپ نے دے دیا اب عمر کی دعا سن لے اللہ اللہ کی بارگاہ میں کیا کہا اللہم لا تردنی الہ اہلی اے اللہ مجھے اپنے گھر کی طرف دوبارہ نہ لوٹانا عمر یہاں سے جانا چاہتا ہے اور واپس نہیں آنا چاہتا اللہ میں جاؤں تو گھر واپس نہ آؤں مجھے شہادت بھی عطا فرما اور مدان جہاد میں دفنانا بھی عطا فرما اللہ اکبر قبیرہ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور دعا کو قبول کر لیا اب اٹنی کو ڈنڈے مارو اس کو لاکھ زور لگا لو یہ اٹنی اٹھ کے اس کی لاز کو مدینہ نی لے کے جائے گی کیونکہ اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا ہے یہ میرے رستے کا مسافر تھا میرے رستے کا راہی تھا میرے رستے کا مجاہت تھا میرے رستے کا شہید تھا یہ اپنا سب کچھ قربان کر کے آیا پچھلوں سے رشتہ توڑ کے آیا پچھلوں کے رشتے قربان کر کے آیا میرا رشتہ نبھانے آیا میں نبی کا رشتہ نبھانے آیا اب اللہ کی رشتے میں قربان ہو گیا اللہ نے ایسا قبول کر لیا جہاں پہ شہادت ہوئی وہاں پہ ان کی اللہ نے قبر بنوا دی ہے اس لیے تو سچ کہتے ہیں نا جناب والا یہ لنگڑے تھے میدان جہاد میں گئے اللہ نے قبول کر لیا اللہ نے شہادت کا رتبہ تا کر دیا وہ شہید ہو گئے لیکن آج بھی ان کا نام زندہ ہے آج بھی دنیا ان کے نام کو جانتی ہے کہ عمر بن جمو پاؤں سے لنگڑے تھے لیکن اللہ کے رستے میں قربان ہو گئے اللہ کے رستے میں جو جان لٹاتے ہیں اللہ کے رستے میں جو جان لٹاتے ہیں وہ مرتے نہیں مر کر زندہ ہو جاتے ہیں جو مر جاتے ہیں نا اللہ کے رستے میں وہ مرتے نہیں ہیں بھائی وہ تو اور زندہ ہو جاتے ہیں تو سنو دیکھو عمر بن جمع آج بھی زندہ ہے ایمان والوں کے تذکروں میں مجلسوں میں آج بھی زندہ ہے اسی مقام شیخین پہ دو بچے آمنے سامنے اور بھی بچے تھے دو بچے اور سامنے تھے ایک کا نام رافع بن خدیج ہے دوسرے کا نام سمرہ بن جندب ہے رضی اللہ عنہ حضرت رافع بن خدیج ذرا یوں کر کے پاؤں کو کھڑا کر کے کھڑے تھے اور قد بھی کچھ ان کا ذرا اونچا تھا میرے نبی نے اجازت دے دی کہ آپ کو اجازت ہے آپ جا سکتے ہیں حضرت سمرہ بن جندب نے اپنے باپ سے کہا اپنے باپ سے کہا کیا کہا کہا لی رافع کو اجازت مل گئی ہے تو مجھے کیوں نہیں ملی میری اگر کشتی ہو جائے نا رافع سے تو میں ابھی کشتی جیت جاؤں گا میں بھی جانا چاہتا ہوں مجھے کیوں اجازت نہیں ہے میرے میں دم زیادہ ہے رافع سے بھی اس لیے مجھے بھی اجازت ملنی چاہیے اللہ اکبر کبیرہ حضور کی خدمت میں حضرت مری بن سنان رضی اللہ عنہ نے جا کے عرض کی کہ میرا بیٹا سمرہ وہ بھی بہادر ہے کشتی کرا لیں جیت گیا تو آپ اس کو بھی اجازت دے دیں کشتی ہوئی حضرت سمرہ نے ان کو بچھاڑ دیا اور ان کو بھی اجازت مل گئی یہ حال تھا بچوں کا کہ بچے بھی لڑنے اور مرنے کے لیے بے تاب بیٹھے تھے کہ حضور کے نام پر حضور کے حکم پر حضور کے اشارے پر اور اللہ کے نام پر ہم شہید ہو جائیں ہم قربان ہو جائیں ہمیں زندگی سے اتنا پیار نہیں ہے جتنا نبی کے نام پر قربان ہونا ہمیں عزیز ہیں لاؤ ایسی قوم لاؤ ایسی جماعت لاؤ ایسے بچے لاؤ ایسے جوان لاؤ ایسے بوڑے لاؤ ایسے جوان ایسی قوم کے افراد جن کو زندگی سے پیار نہیں موت سے پیار ہے کیوں 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 اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ہماری زندگی بھی حضور کی زندگی کے مطابق ہے مرنا بھی حضور کے حکم پر ہوگا جس کا زندہ رہنا حضور کے حکم کے مطابق جس کا مرنا حضور کے طریقے پر تو وہ کیوں جنت میں نہ جائے اس لیے اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ سعادتیں ہوں بشارتیں ہوں کامیابیاں ملیں تو اپنے طریقے اپنی زندگی کے کام نبی کی زندگی کے طریقے پہ لے آؤ اللہ کی قسم ہے حضور حشر میں دور سے دیکھ کے پہچان کے کہیں گے اس امتی کو میرے قریب لے کے آ جاؤ یہ میری سنتوں پہ عمل کرنے والا تھا یہ میرے طریقے پہ چلنے والا تھا ایک اور صحابی ہیں حضرت سعاد بن حطبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی حضور نے واپس کیا غزوہ خندق ہوا وہاں پہ یہ لڑ رہے تھے خوب اس میں یہ اہد میں اجازت نہیں ملی لیکن غزوہ خندق میں اجازت مل گئی وہاں جب لڑ رہے تھے حضرت سعاد بن حطبہ حطبہ ان کی اممہ کا نام تھا اممہ کے نام کے وجہ سے مشہور ہوئے تو حضرت سعاد جب لڑ رہے تھے حضور نے بلایا کہا بڑی جواں مردی سے لڑ رہے ہو سر پہ ہاتھ پھیرا کیا پھیرا سر پہ ہاتھ پھیرا جس کے سر پہ میرے آقا کا ہاتھ لگ جائے سبحان اللہ یہ وہ ہاتھ ہے اللہ نے اس میں برکت ہی برکت رکھی ہے تو حضرت سعاد بن حطبہ کے سر پہ میرے نبی کا ہاتھ آ گیا خوش قسمت تھے وہ صحابی حضور نے برکت کی دعا فرمائی کیا فرمائی میں اور آپ کسی کو دعا دیں یا کوئی بزرگ دے کہتے ہیں بزرگاں دیاں دعاں ماں پے دیاں دعاں اوہ بھئی جس کو ماں تو آپ دعا دیں اس کا ستارہ تو چمک جائے اس کے مقدر اچھے بن جائے اس کی سعادت بن جائے اس کے بخت نیک بخت ہو جائے ارے جس کو میرے نبی دعا دیں اس کے بخت کا کیا کہنا حضرت سعاد کو دعا دیں اللہ تیری نسل میں برکت دے پھر کیا ہوا سیرت حلبیہ میں لکھا ہے یہ چالیس ان کے بھتیجے بھتیجیاں تھی یعنی چالیس بھتیجے بھتیجیوں کے یہ چچا تھے اور چالیس بھانجے اور بھانجیوں کے مامو تھے اور بیس ان کے اپنی اولاد تھی ان کی بیس اپنی اولاد چالیس چالیس بھتیجے بھانجے بھانجیاں یہ اللہ نے برکت عطا فرمائی اور اور سنو انہی کی اولاد میں حضرت سعاد بن حطبہ انہی کی اولاد میں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے اللہ نے ان کے خاندان کو ایسے پھر چنا کیونکہ پیچھے دعا کس کی تھی اور پیچھے دعا کس کی تھی جس کے پیچھے دعا میرے نبی کی ہو وہ کبھی ڈوب سکتا نہیں ہے اس کے بیڑے پار ہی پار ہیں